بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے شوہر کی نافرمان بیوی کا کہ وہ کون سے ایسے دو گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس پر اللہ تعالی کا اتنا سخت عذاب ناظر ہوا کون سے گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا حسین چہرہ بدصورتی میں بدل گیا عبرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور کومنٹ میں استقفال ضرور لکھتے اور عورتیں ضرور اس کو سن لیں اور اگر آپ بھی یہ گناہ کرتی ہیں تو اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا شکریہ نیک سیرت بیوی شوہر کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے شوہر کی قدر و قیمت پوچھنی ہو شوہر کی قدر و قیمت جاننی ہو تو اس عورت سے جا کے پوچھو جس کا شوہر اسے اور اس کے بچوں کو تن تنہا اکیلہ چھوڑ کر بے وفائی کر گیا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا اس عورت سے جا کے پوچھو تو آج جس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں جس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں جس کی عزت کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں جس کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں یہ عورت ڈرتی رہتی ہے سہمی رہتی ہے گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ کہیں کسی درندے کی حوث کا نشانہ نہ بن جاؤ کسی نفس پرست انسان کی حوث کا نشانہ نہ بن جاؤ نفس کی بات آئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کتنی دور ہے جنت کتنی دوری پر واقع ہے میرے کریم نبی نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ دو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا جنت اتنی دور بھی نہیں ہے اور جنت اتنی قریب بھی نہیں ہے قریب اس لیے نہیں ہے کہ نفس پر پیر رکھنا نفس کو دبوچنا نفس کو مار دینا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا آج اگر کوئی نماز نہیں پڑتا کوئی اللہ کے حضور نہیں جھکتا کوئی سجدہ نہیں کرتا اگر کوئی مسجد میں نہیں جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہا جو ہمیں سجدے سے روک رہا ہے سجدہ نہیں کرنے دے رہا ہمیں تو شیطان سجدہ کرنے سے روکتا ہے مجھے بتاؤ جب اللہ نے فرمایا تھا ابلیس کو اے ابلیس آدم کو سجدہ کر اس وقت ابلیس کو کس چیز نے روکا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کر آخر کون سی اس کے اندر چیز ایسی تھی کہ سجدہ کرنے سے روک رہی تھی خبردار آدم کو سجدہ نہیں کرنا آدم مٹی سے بنا ہے اور تو آگ سے بنا ہے تیرا مقام آدم سے کہیں زیادہ بلند ہے آخر ابلیس کو کس شیئر نے روکا تھا کس چیز نے روکا تھا شیطان نے روکا تھا اس وقت تو شیطان تھا ہی نہیں ایک ہی چیز تھی روکنے والی ابلیس کو ایک ہی چیز تھی اللہ کی نافرمانی کرنے والی ایک ہی چیز تھی ورغلانے والی وہ کون سی چیز تھی وہ تھا نفس امارہ جہاں نفس امارہ ہوگا وہاں میں ہوگی جہاں میں ہوگی وہاں تکبر ہوگا وہاں غرور ہوگا وہاں فخر ہوگا تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے جو اللہ پاک کی چادر پکڑ کر تکبر کے ذریعے فخر اور غرور کے ذریعے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے نیز تو نابود کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوق بنائی ہے نمبر ایک فرشتے نمبر دو انسان نمبر تین حیوان تینوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے الگ الگ چیزیں دی ہیں تینوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے نوازا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اکل دی ہے شہوت نہیں دی اس لیے فرشتے گناہ کرنے کا سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو شہوت دی ہے اکل نہیں دی جانوروں کو شہوت دی نفس دیا ہے اکل نہیں دی اس لیے جانور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کسی سے شرم نہیں کرتے جہاں شہوت ہوگی نفس پرستی ہوگی وہاں شرم و حیاء نہیں شرم و حیاء کا جنازہ نکل جائے گا تیسری طرف حضرت انسان کھڑا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی اور جانوروں کو شہوت دی اور انسان کو ایک چیز فرشتوں والی دی یعنی عقل دی اور دوسری چیز جانوروں والی دی یعنی شہوت دی عقل اور شہوت دے کر عقل بھی دی ہے انسان کو اللہ پاک نے نفس بھی دیا ہے شہوت بھی دی ہے عقل اور شہوت دونوں چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اب سنیے شہوت ہونے کے باوجود بھی نفس کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان گناہ کے قریب نہیں چاہتا شہوت کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان زنا کے قریب نہیں چاہتا کسی بھی گناہ کے قریب نہیں چاہتا وہ انسان جو فرشتوں سے بھی افضل ہے اب ذرا گور کیجئے گا شہوت کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان زنا کے قریب نہیں چاہتا شہوت کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے تحجد اللہ تعالیٰ کی لادلی عبادت ہے تحجد اللہ پاک سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے نفس کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان گناہ کے بلکل قریب نہیں جاتا زنا کے بلکل بھی قریب نہیں جاتا یہی وہ انسان ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے اب غیرت کے کانوں سے سنیے گا عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان نفس کا پجاری ہے عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان خدا کی جگہ شہوت کو خدا مان بیٹھا ہے نفس کو خدا مان بیٹھا ہے عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان حضرت انسان ہو کر یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے پھر بھی جانوروں والا کام کرتا ہے عقل کے ہونے کے باوجود بھی شہوت پرستی کرتا ہے یہی وہ انسان ہے جو کتوں سے بھی بتر ہے تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے اکل کے ہونے کے باوجود بھی وہ کام کرتے ہیں جو جانور کرتے ہیں جو کتے کرتے ہیں جو خنزیر کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کے اندر حیاء کوئی نہیں رہتی غیرت کوئی نہیں جانوروں کے اندر بھی غیرت کوئی نہیں آج کے انسان کے اندر بھی غیرت نہیں وہ بھی ایک دوسرے کی حیاء نہیں کرتے آج کا انسان بھی اکل کے ہونے کے باوجود بھی حیاء نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا کہ اپنا پہلا قدم نفس پر رکھو دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا اب جو واقعہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں ناظرین ان عورتوں سے جا کے پوچھئے جن کے شوہر نہیں شوہر مر گئی ہیں آج ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں آج ان کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں وہ عورتیں دن رات پریشان رہتی ہیں کاش آج ہمارا شوہر زندہ ہوتا تو وہ ہماری عزت اور عبرو کو درندوں سے بچاتا بچوں کے لئے دن رات ایک کر کے کمزور سے کندوں پر بوریاں لاتا ہماری روٹی روزی کا بندوست کرتا ہماری تکلیف میں ہمارا ساتھ دیتا برے وقت میں ہمارا ساتھ دیتا کیونکہ ایک اچھے شوہر کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت کو شاید ہی بیوی کے قدموں پر قربان نہ کر سکے لیکن تکلیف کے وقت بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے برے وقت بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے بیوی کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرواتا ہے بیوی کے دکھوں کو اپنی دکھ سمجھتا ہے اس کے ہر ایک درد کو اپنا درد سمجھتا ہے شوہر بیوی کے نام پر اپنا تن مند دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے عمر قربان کر دیتا ہے بڑھاپا قربان کر دیتا ہے اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کر دیتا ہے بدلے میں دو چیزیں مانگتا ہے شوہر بدلے میں بیوی سے دو چیزیں مانگتا ہے نمبر ایک شوہر کی اطاعت گزاری نمبر دو اس کے بچوں کی پرورش شوہر کہتا ہے بس تم میری اطاعت کرتی رہو میرے آگے جی جی کرتی رہو میری میں میں ملاتی رہو میری ہاں میں ہاں ملاتی رہو پھر دیکھنا کائنات کی تمام خوشیاں خرید کر تمہارے قدموں میں قربان کر دوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت کی بہترین عورت کونسی ہے تو میرے ربی نے فرمایا میری امت کی بہترین ہے وہ عورت جو شوہر کی اطاعت گزار ہے جو شوہر کی حکم کی تعمیل کرتی ہے فرمایا بہترین ہے وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو بیوی شوہر کو خوش کر دے فرمایا بہترین ہے وہ عورت جو شوہر کی غیبت نہیں کرتی شوہر کی چولی نہیں کرتی شوہر کی عیبوں پر پردے ڈال کے شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے اپنے شوہر کی شکر گزاری کرتی ہے شوہر کی غیبت نہیں کرتی سب کچھ کرنا شوہر کی غیبت سے بچنا کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر پردے دے کر خامیاں بیان کرتی ہیں غیبت اور چولی کے ذریعے شوہر کی عزتوں کی دھجیاں اڑانا چاہتی ہیں شوہر کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا چاہتی ہیں یہیں وہ عورتیں ہیں جن کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے لانت کرتے ہیں ناظرین کے سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے ایک عورت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی جو بھی اسے دیکھتا دنگ رہ جاتا حیران رہ جاتا کہ اتنا بڑا حسن اتنی حسین و جمیل عورت اب ہر ایک شخص اس سے شادی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا ہر ایک نوجوان اس سے شادی کرنے کے لیے ریڈی رہتا تھا کہ یہ مجھے مل جائے وہ کہتا یہ مجھے مل جائے لیکن ان تمام نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کی قسمت کا ستارہ چمکا اس نوجوان کی اس خوبصورت عورت سے شادی ہو گئے شادی ہو گی خوبصورت لمحات گزرتے گئے خوبصورت بیوی کے ساتھ حسین و جمیل لمحات گزرتے گئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا دو سال گزرے ہی تھے کہ اس حسین و جمیل عورت کو کوئی ایسی محلق بیماری لگی یا کسی ایسی محلق بیماری میں مبتلا ہوئی کہ اس محلق بیماری نے اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جاسولایا یہ عورت مر گئی مرنے کے بعد غسل دینے والی عورتیں کہتی ہیں کہ جب ہم اس عورت کو غسل دے رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہونے لگی اس کا چہرہ بگڑنے لگا اس کا حسن کہاں چلا گیا ارے اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو رہی تھی اس کا جسم پھولنے لگا دراؤنی سے شکل اختیار کرنے لگا اس کو دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے اے اللہ اس عورت کو کیا ہو گیا جلتی جلتی سے عورتوں نے اسے غسل دیا غسل دینے کے بعد جب عزیز و عقارب نے قبستان تک لے جانے کے لیے اس کی میت کو اس کے جنازے کو کندے پر رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نے کوئی بھاری وزنی پتھر اپنے کندے پر رکھا ہو قبستان پہنچے جب ہم اس خوبصورت عورت کو دفنانے لگے تدفین کرنے لگے تو سب لوگ استغفراللہ استغفراللہ پڑنے لگے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر گرمی ہی گرمی ہے تپش ہی تپش ہے قبر کے اندر آگ ہے بچو ہیں سامپ ہیں بچو نے اپنا موں کھولا ہوا ہے دیکھ کر حیران رہ گئے قبر بند کر دی دوسری جگہ پر قبر کھو دی دوسری جگہ پر بھی وہی مناظر نظر آئے وہی مناظر سامنے آئے قبر کے اندر سامپ ہیں بچو ہیں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں پانچویں جگہ پر جب قبر کھو دی وہاں پر بھی وہی منظر سامنے آیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہاں سے اس دور کے ایک ولی کا گزر ہوا متقی پر حزگار انسان اس متقی پر حزگار انسان کے پاس یہ عزیزو اکارب گئے ساری کہانی سنائی حقیقت سے آگاہ کیا تو اس بزرگ نے کہا تم اس کی قبر جہاں پر بھی کھو دو گے یہی مناظر سامنے آئیں گے کیڑے مکوڑے اس کی جان نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں یہ تو عورت کے وہ عمال ہیں جو دنیا میں اس نے کیے یہ اس کے عمال کی جزا ہے عمال کا نتیجہ ہے اسے جہاں پر بھی دفن کرو گے کیڑے مکوڑوں نے ہر حال میں آنا ہی آنا ہے خیر لوگوں نے اس کی تدفین کر ہی ڈالی اسے دفن کرنے کے بعد عزیزو اکارب نے اس کے شہر سے پوچھا کہ آخر تیری بیوی کون سے ایسی گناہ کرتی تھی کہ وہ گناہ اس کی قبر میں آگ بڑکانے کا ذریعہ بنے ان گناہوں نے بیوی کی دنیا بھی تباہ کر ڈالی اور آخرت بھی تباہ کر ڈالی یہ تو حسین و جمیل تھی حسن کی ملکہ شہزادی تھی آخر کون سے ایسی گناہ کرتی تھی کہ اس کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا اس کی شہر نے کہا کہ میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن عبرت کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ دوسری عورتیں سنیں تو وہ ان گناہوں سے جلد جلد دوبا کر لیں پہلا گناہ یہ میری ناشکری کرتی تھی میری شکر گزاری نہیں کرتی تھی میں اس کی اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا جب امیر تھا پیسے والا تھا میرے پاس دولت تھی جائدات تھی ہر ایک نعمت کی بارش برسائی میں نے اس کی اوپر لیکن جب گربت کا شکار ہوا تو یہی بیوی کہنے لگی میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی آپ کے گھر میں آ کر میں نے اچھا وقت نہیں دیکھا دوسری بات یہ میری غیبت کرتی تھی میری خوبیوں پر پردے دے کر میری خامیاں بیان کرتی تھی تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے یہ میرے والدین کو دکھ دیتی تھی میرے والدین کو گالیاں دیتی تھی والدین اپنے ہوں والدین پر آئے ہوں والدین والدین ہی ہوتے ہیں والدین کو دکھ دیتی تھی وہ انہیں بددعائیں دیتی تھی اس بدبخت عورت نے مجھے میرے والدین سے جدا کر دیا غیبت کے ذریعے چگلی کے ذریعے مجھے والدین سے لڑاتی تھی جگڑاتی تھی اس نے مجھے بھائیوں سے الگ کر دیا بہنوں سے الگ کر دیا ماں باپ سے جدا کر دیا یہ وہ گناہیں جو ان کی قبر کے اندر کیڑے مکوڑے لانے کا ذریعہ بنیں جن گناہوں نے اس عورت کی دنیا بھی تباہ کر ڈالی آخرت بھی تباہ کر ڈالی سب کچھ کرنا یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا اگر کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی اجڑ جائے گی اور تمہاری آخرت بھی اجڑ جائے گی اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی زلیل و رسوہ کر دے گا تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں شوہر کو تین جملے بولنے والی تین نعمتوں سے محروم رہتی ہے دنیا میں تین نعمتوں سے محروم رہے گی جو عورت اپنے شوہر کو یہ تین جملے بڑے شوق سے بولتی ہے پہلا جملہ کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں مجھے دکھی ملے ہیں میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھا وقت نہیں دیکھا ایسی عورت سکون سے محروم رہتی ہے چین و قرار سے محروم رہتی ہے حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا جملہ شوہر پورا دن بیوی کے لیے کام کرتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے کڑکتی دھوپ میں تکتی ریت کے اوپر وزن لاتا ہے پورا دن کام کرتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے وہ بیوی کے ہر ایک چھوٹی موٹی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے پورا دن کڑکتی دھوپ میں کام کرتا ہے جب شام ہوتی ہے تو تھکا ہارا مسافر جب گھر کی تحدیز پر قدم رکھتا ہے تو بیوی کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے بجائے استقبال کرنے کے بجائے شہر کو ویلکم کرنے کے بیوی کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ جو دوسرا گناہ ہے دوسرا جملہ ہے یہ جملہ بولنے سے اللہ تعالیٰ عورت کی زندگی میں سے اس کی عزت اٹھا لیتا ہے ایسی عورت زلیل اخوار ہو کر مردی ہے ایسی عورت اللہ تعالیٰ دنیا میں زلیل اخوار کر دیتا ہے معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی کوئی مقام نہیں رہتا فرماتے ہیں تیسرا جملہ کوئی ایسا جملہ جس سے شہر کو محسوس ہو رہا ہو کہ بیوی مجھے میری گربت کے تانے دے رہی ہے بیوی مالدار تھی اور شہر غریب تھا بیوی جب غصے میں آئی تو غصے میں آ کر غربت کے تانے دینے لگی فرمایا ایسی عورت دونوں جہانوں کی عزت سے محروم رہتی ہے مقام و مرتبے سے محروم رہتی ہے ایسی عورت کی تو نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے دعا اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی پہلے آسمان تک تو جانا دور کی بات ہے ساتوں آسمان عبور کرنا تو رہی دور کی بات قبولیت کے دروازے تک جانا تو بہت دور کی بات ہے اس کی دعا اس کی نماز اس کی تحجت اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی فرمایا سب کچھ کرنا اپنے شہر کو یہ تین جملے کبھی نہ بولنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر کوئی عورت اس حال میں بری کہ اس کا شہر اس پر ناراض تھا وہ جنت کی بو تک نہیں سن پائی گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتی تھی فرمایا پڑھتی رہے یا رسول اللہ وہ روزہ بھی رکھتی تھی رکھتی رہے یا رسول اللہ وہ تحجت گزار بھی تھی فرمایا اس کی تحجت اس وقت تک کام نہیں آسکتی جب تک وہ اپنے شہر کو راضی نہیں کرتی مرنے سے پہلے پہلے راضی نہیں کرتی مرنے سے پہلے پہلے اگر وہ اپنے شہر کو راضی کر لیتی ہے پھر اس کی نماز بھی قبول اس کا روزہ بھی قبول اس کی تحجد بھی اس کے کام آ جائے گی اگر اس حال میں مری کی اس کا شہر اس پر ناراض تھا تو جب تک شہر اس پر راضی نہیں ہوتا تب تک اس کے عمل کسی کھاتے کے نہیں کسی کام کے نہیں تو میری بہنوں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے شہر کی اطاعت کرے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے حکم کی پیروی کرو اس کے حکم کو قبول کرو اور اپنے شہر کے تمام جائز مطالبات کو پورا کرو اس کی خدمت کرو اس کا ساتھ دو اس کا عجر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ